اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تین چیزیں اپنی زندگی میں داخل کر لو ایک میرا ذکر دوسرے میرا شکر اور تیسرے صبر ہمیشہ کامیاب رہو فرمایا گیا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو جانتے ہو اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے جو کو تین چیزیں بتائی گئی تین چیزیں اپنانا ہے ذکر شکر صبر تینوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ ذکر اور شکر ایک آیت میں آگئے اس کے بعد والی آئے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحِ اس کے بعد والی آئے تو ذکر شکر اور صبر ان تین چیزوں پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو اللہ کا ذکر کرو کیوں؟ جتنا ذکر کروگے اللہ کے اتنا ہی قریب ہو جاؤگے تو گویا ذکر یہ سببِ قُرْبَتِيْنَا ہی ہے یعنی آدمی جتنا ذکر کرے گا اتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا گویا کہ ذکر انسان کو ذاکر کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے یہ ذکر کا فائدہ ہو اور ایک حدیث اپنے دل میں یاد کرتا ہے اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اگر محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں فرشتوں کی محفل میں وہاں جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کچھ گنے گار بھی ہوتے ہیں لیکن میں ایسی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں اس کی یاد کرتا ہوں اس کا نام نکالتا ہوں جو مجلس معصوموں کی ہے جو گناہ نہیں کرتے جن کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے گناہ کے دائیے ہی نہیں تو اگر مجھے کوئی اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں کوئی اگر مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اچھی مجلس کو کوئی ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت چاہتا ہے وہ اس کا بہت زیادہ قریب ہی ہے تو ذکر کرنا یہ سبب قربت ہے قربت کی دلیل ہے قربت کا سبب ہے تو جتنا ذکر کرو بے اتنا اللہ سے قریب ہوئے اور سب سے بہترین ذکر بتاؤں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کم سے کم چوبیس گھنٹے میں سو بار ضرور پر انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گا یہ حدیث ہے سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف اسی حدیث کے اوپر ختم ہے اسی دعا کے اوپر ختم ہے اسی تصویح کے اوپر ختم ہے اللہ کے اسی ذکر کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو ختم کر دیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ الرحیم یہ بہترین ذکر ہے کم سے کم سو مرتبہ آدمی پڑھے حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے سو مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظيم چوبیس گھنٹے میں سو کی حدد پوری کر لیں تو یہ ذکر ہوا اگر آدمی ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوگا جتنا بڑا ذاکر ہوگا اتنا بڑا اللہ کا قریب ہی ہوگا اللہ کا نزدیک ہوگا اللہ کے قریب پہنچائے اچھا شکر کوئی بھی نعمت اللہ دے آپ کو آپ اس کا شکر عدا کریں تو ذکر کا جیسے فائدہ ہے اور اسے شکر کا فائدہ ہے شکر شکر کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا شکر کرے گا نعمت بڑھتی جائے گی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے شکریہ اللہ کا شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور ولا تک فرون کہا گیا ناشکری مت کرنا اس لیے جس طرح شکر نعمت کو بڑھاتا ہے نافرمانی ناشکری یہ نعمت کو گھتا دیتی ہے زائل کر دیتی ہے وَلَيْن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَا شَبِی تو ذکر کا ایک فائدہ ہے اللہ کے قرب اسی طرح شکر کا فائدہ نعمتوں میں اضافہ اور صبر کا فائدہ وہ بتایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیتے ہیں تو صابرین ہیں وہ صابر ہیں ان کو خوش خبری دے دو کہ ہم انہیں تین چیزیں دینے والے ہیں ذکر سے ایک چیز ملی شکر سے ایک چیز ملی صبر سے تین چیزیں ملی اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ایک اللہ کی طرف سے صلوات ایک اللہ کی طرف سے رحمت اور تیسرے ہدایت غور سے سنو صلوات کسے کہتے ہیں یہ رحمت ہی سے نکلی ہوئی چیز ہے رحمت سے جب ماں ہے ماں اپنے بچے کو اوپر بہت رحم ہوتی ہے نا اگر رحم نہ ہو تو پالے گی کیسے کتنی تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے بچے کو پالنے میں اگر اس کے اندر رحم کا جذبہ نہ ہو تو پالے گی کیسے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی اپنے بچے کے لئے ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کیجئے بوڑی ہو جائے تو قدر کیجئے اور زیادہ وہ قدر کی مستحق ہے اور زیادہ محبت کی مستحق ہے ماں زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے تو ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے اللہ قدر کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو ماں ایک اب اپنے بچے کو اوپر رحم کرتی ہے تو رحم ہے اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے تو کیا کرتی ہے اس کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے that is called salat یہ salat ہے یہ دیکھو salat کے اندر دو چیزیں ہیں ایک رحمت ہے اور دوسرے عطف ہے مائل ہونا بچہ بیمار ہے یا بچے کو کوئی ضرر پہنچنے والا ہے تو ماں کیا کرتی ہے فوراں بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے تو دیکھو رحم پلس عطف شفقت اور مہربانی اس کو salat اس کو salat بولتے ہیں نہیں سمجھ میں اللہ رحمت تو کرتا ہے یہ اپنے بندے کے اوپر لیکن ساتھ ساتھ اس کی مہربانی اس کا فضل اسے اس کے اوپر جھپ جاتا ہے اور اس کو اپنی آگوش میں لے لیتا ہے بہت بڑی بات ہے اللہ یہ salat کو مطلب رحم پلس مہربانی پلس شفقت پلس مائلان اس کی طرف اور ایک salat نہیں ماں جیسے بار بار اس کے سینے سے لگاتی ہے یہ salat کی جمع ہے salawat تو رحمت تو ہے ہی ایک دفعہ چمٹاتی ہے دوسری مرتبہ اور چمٹا لیتی ہے تیسری مرتبہ اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کس کی شرع کر سکھوں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کے ساتھ ساتھ کتنا شفیق ہے اور کتنی شفقت کرتا ہے اور کتنی مہربانی کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کا دامن رحمت اس طریقے سے اس کو اپنے اندر سمجھ لیتا ہے تو salat کا مطلب سمجھ میں آیا رحمت رحم پلس شفقت مہربانی فضل is equal to salat اور یہاں salat نہیں کہا گیا salawat کہا گیا ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ چمٹا لیتا ہے اللہ اکبر لائکہ علیہم salawat من رب ورحم رحمت رحمت تو ہے رحمت تو کرتا ہے سلاوات ساتھ میں اور تینوں کے فائدے دیکھو اگر رحمت مل گئی تو عذاب تل گیا اس لیے کہ اللہ جس کے اوپر رحمت کرتا ہے عذاب نہیں ڈالتا اس کے اوپر تو رحمت اگر آگئی تو عذاب تل گیا اور اگر salat آگئی تو اللہ کے قریب ہو گیا اس لیے کہ ما اس کو چمٹا لیتی ہے قریب ہو جاتا تو سلاوات آگئی سلاوات آگئی تو اللہ کے قریب ہو گیا اور رحمت آگئی تو اللہ کے عذاب سے دور ہو گیا اور ہدایت آگئی تو ظلالت سے اور گمرئی سے دور ہو گیا تینوں کے تین فائدے مضبوطی سے پکڑو اس کو اچھا اس کے بعد حضرت حاجرہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اسماعیل کا کو ہیں اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے یہ تو تھیری بتائی گئی پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ سبر کس کو کہتے ہیں تو اللہ کی ایک بندی حاجرہ کو اور اس کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو دیکھو کہ کس طریقے سے باپ اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خار بچے کو ایک بے آب ہو گیا احمیدان میں چھوڑ کر اللہ کے ساہرے چلا گیا ہے اور یہ عورت ایسی ہے اللہ اکبر اس کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے اور اسماعیل کے ہی خاندان سے صرف ایک نبی آیا ہے جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور پہ only one piece آئیں only one piece ایک ہی piece اللہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ کی فضیلت کئی زابیوں سے کئی ناہیوں سے only one piece ہیں ایک ہی piece اللہ یہ اسی بچے جس کو چھوڑ کر کے گئے ہیں حضرت ابراہیم اللہ کے سہارے یہ اسی بچے کی نسل سے ہیں اور ماں وہی حاجرہ ہے دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں بچہ پانی سے پریشان ہے پیاسا ہے صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ دوڑ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یادہ اتنی پسند آئی کہ تمام حجیوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تم لوگ جب حج کے لیے آؤ تو صفہ اور مروہ کی صحیح کرو تاکہ یاد رہے کہ اللہ کی ایک بندی نے صبر کیا تھا اور صبر کر گیا آن آس کیا تھا صبر اس طرح کیا جاتا ہے پریکٹیکل دکھائے گیا